اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزی سامین سب سے پہلے دنیا میں جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اگ ہوا مٹی اور پانی سے ان کو گوند کر سب کو مکس کر کے تو جب انسان کو بنایا اس کا بت بنایا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو کہا کہ میرے اس انسان حضرت انسان کو میرے پیارے اس بندے کو سب سجدہ کرو اس وقت جب انسان کی تخلیق ہوئی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا آدم علیہ السلام کا وجود بنانے سے پہلے اس پورے روح زمین پر انسان نہیں تھا اس وقت فرشتے تھے اور یہ جو شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں یہ تمام فرشتوں کا ایک سردار ایک باعزت حرمت والا اور بڑی عبادت کرنے والا سب سے عالی جو تھا وہ یہ فرشتہ تھا تو اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی اگ ہوا مٹی اور پانی کو اکٹھا کر کے اس کو گوند کر اس کا مجسمہ اس کی شکل اس کا وجود اس کا جب ایک ڈھانچہ تیار کیا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو بلا کر فرمایا کہ اے میرے فرشتوں سب اس کو سجدہ کرو اس کو سجدہ کرو جب سب فرشتوں کو آرڈر ملا اللہ کی جانب سے کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا لیکن جو سب سے بڑے والا فرشتہ تھا جو اپنے آپ کو عزت والا کہتا تھا اپنے آپ کو لیڈر کہتا تھا اپنے آپ کو استاد کہتا تھا اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز کہتا تھا تو اس وقت اس نے اس کو کیا کیا اس نے کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیوں سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں آگ جو ہوتی ہے یہ فضیلت والی ہوتی ہے آلہ اور امدہ ایک اس کی عزت اور مقام ہے مٹی تو ایک ایسی چیز ہے جس کا مقام ہی کوئی نہیں میں اس کو سجدہ کیوں کروں اس کے دل میں صرف ایک تکبر غرور اور بڑا پانہ آگیا کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں تو یہ سوچیں کہ دنیا میں سب سے سب سے پہلے کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے جو وہ فریشتہ تھا جو اب ابلیس بن چکا ہے اس نے کون سا گناہ کیا تھا اس نے کون سا جرم کیا تھا اس نے کون سی بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے دربار سے لانٹی بنا کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اپنے اس مقام سے نکال دیا وہ بیماری وہ چیز وہ یہ تھی کہ اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی جس کا نام تکبر ہے غرور غمانڈ کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں یہ نیچی والی ہے میں اوپر والا ہوں میرا عزت اور مقام زیادہ ہے اس کا عزت اور مقام کم ہے اس کے دل کے اندر اس کے وجود کے اندر اور اس کی زبان کے اوپر جب یہ لفظ آئے کہ میرے اندر جو ہے میں ایک بہت بڑی چیز ہوں اللہ رب العزت نے اسی وقت جب اس نے تکبر کیا اس نے غرور کیا اس نے غمانڈ کیا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کو لانٹی بنا کر اپنے دربار لا یزال سے نکال دیا تو یہ میرے بھائیو سمجھو کہ سب سے بڑی جو بیماری ہے سب سے بڑا جو گناہ ہے سب سے بڑی جو ذلت والی چیز ہے وہ ہے غرور تکبر اپنے آپ کو بڑا کہنا اپنے آپ کو کہنا کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے یہ غریب ہے یہ فقیر ہے یہ یتیم ہے یہ مسلی ہے یہ کمار ہے یہ فلاں ہے میں ایک بہت بڑے خاندان سے ہوں میں ایک بہت بڑی چیز ہوں میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے میرے پاس بہت بڑا ایک خاندان ہے میری ایک بڑی میرے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے میں ایک بہت بڑا عالم ہوں میں ایک بہت بڑا کاری ہوں میں ایک بہت بڑا نواب ہوں میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوں میں ایک بہت بڑا دنیا کا لیڈر ہوں جب آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بھی تکبر آئے گا خدا کی قسم وہی آپ کا حشر ہوگا جو شیطان کا ہوا تھا تو آج کی ویڈیو کا یہ ایک چھوٹا سا لمحہ جو آپ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے شیر کیا ہے جو چھوٹا سا یہ ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس بات کی آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گی ہوگی کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے تو اس سے مزید آگے آدم علیہ السلام کی جب آدم علیہ السلام کو عزت سے بنایا اور اس شیطان کو اس ابلیس کو اس اپنے مقام سے نکال دیا لانتی بنا کر اب اس سے آگے آدم علیہ السلام کو کہاں بیجا دنیا میں صرف روح زمین پر ایک انسان تھا جس کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام پھر ہوائی وہ بتائیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ہسٹری اور آپ کی عقل کے مطابق آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ایک ہسٹری ہے تو آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہے اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ پاک اس تکبر غرور غمانڈ اور اس بہت بڑی لانت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ